موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج چار جنوری پیر کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور آپ کی مذبان سارن بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے مچ میں کوئلہ کان کی گیرہ مزدور بے دردی سے زبا بلوچ رہنمان سمیت مختلف حلقوں کی مضمت لوہیکین کا لاشی رکھ کر احتجاج پنجگور اور تمپ میں ریاستی جاریت جاری ہیلیکوپٹروں کی شیلنگ بلوچ اور پشتن دونوں اقوام اس وقت مشکلات کی شکار ہیں ایاز جوگے زی تفتان بارڈر کی بندش کے خلاف عوام کا احتجاج اور روڈ بلاک اسلام آباد اسامہ ندیم کی قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل کابل یونیورسٹی کے ماسٹر مائنٹ کو موت کی سزا سنا دی گئی ترکی دہشتگردی کے الزام میں دو سو ستر سے زائد افراد گرفتار یہ تھے چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے علاقے مچ کے ایک کوئلہ کان میں مسلح افراد نے حملہ کر کے گیارہ کانکنوں کو قتل اور دس سے زائد کو زخمی کر دیا ہے مقتولین کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد مچ کوئلہ فیلڈ میں کام کرنے والے کانکنوں کو اغوا کر کے قریبی پہاڑیوں میں لے گئے اور انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں دس سے زائد کانکن زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے کئی کانکنوں کی حالت تشویشناک ہے واقعے کے بعد کوئٹہ سے سندھ اور پنجاب جانے والی مرکزی شہرہ کو مظاہرین نے مچ کے مقام پر مقتولین کی لاشیں رکھ کر احتجاجاً بند کر دیا مرکزی شہرہ بند ہونے کے باعث سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں پھس گئی جبکہ گاڑیوں میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے اسی طرح کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر ہزارہ ٹاؤن کے رہائشیوں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ کو بند کر دیا مظاہرین مچ واقعے پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے مچ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے قتل کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی طرف سے شدید مزمت کیا جا رہا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے اس واقعے کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ اس صفاکانہ جنگی جرم کا مقصد کریمہ بلوچ کے قتل کے خلاف بلوچستان اور بین الاقوامی سطح پر ابرتی ہوئی آوازوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے کریمہ بلوچ کے قتل اور شہادت کے خلاف ایک تحریک بلند ہو رہی ہے تو پاکستان نے ایک اور دہشتگردی کے ذریعے ہزارہ برادری کو نشانہ بنا کر قتل کر کے بین الاقوامی سطح پر اٹھنے والی آوازوں کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے ایسی صفاکیت سے پاکستان مزید رسوہ تو ہوگا لیکن کسی بھی عنوان پر بریوزیمہ نہیں ہو سکتا چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ ہزارہ سمیت بلوچستان میں آباد تمام لوگوں کی عزت و عابرو اور جان و مال کی تحفظ صرف آزاد بلوچستان میں ہی ممکن ہے بلوچستان کی تحریکی آزادی کو مذہبی جنونیت کا رنگ دینے اور مذہبی جنونیت کے نام پر دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وقت آ چکا ہے کہ بلوچ سرزمین کے تمام باشندے نسل مذہب و مسلک اور پاکستان کی پیدا کردت تفریق پر مبنی تقسیم کرنے والی مخصوص پہچان جیسے اقلیت برادری کمیونٹی وغیرہ سے بالاتر ہو کر عظیم بلوچستان کی آزادی کی جد و جہد کا حصہ بن جائیں تاکہ دشمن کے لیے مذہب و مسلک اور مخصوص پہچان کے نام پر قتل کرنا آسان نہ ہو بلوچ لیبریشن آرمی کی سربراہ بشیرزے بلوچ نے کہا کہ مچ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے قتل میں پاکستانی خفیہ ادارے ملوث ہیں بشیرزے بلوچ کا کہنا تھا کہ میں بولان کے علاقے مچ میں ہزارہ برادری کے بے گناہ افراد پر مذہبی انتیا پسندوں کے حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں پاکستانی خفیہ ایجنسیاں اس بزدلانہ حملے میں برائے رست ملوث ہیں انہوں کا مزید کہنا تھا کہ بولان تاریخی طور پر بلوچ مزاہمت کا قلعہ رہا ہے جسے ختم کرنے کے لیے دشمن ریاست ہمیشہ مکرو تریکون سے کوشان رہا ہے آج کا علمناک واقعہ دشمنوں کے انہی اقدامات کا تسلسل ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے مچ واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہزارہ برادری کے مزدوروں کا قاتل وہی ہے جو بلوچوں کے جبری گمشدگیوں اور نسل کشی میں ملوث ہے بولان کے دیگر علاقوں سمیت مچ میں پاکستانی فوج گزشتہ آٹھ روز سے بڑی تعداد میں اپنی گنشپ ہیلیکاپٹروں اور جاسوس تیاروں کے ذریعے کیسات موجود ہے پھر حملہ آور کس طرح آسانی سے آئے اور مزدوروں کو زبا کر کے چلے گئے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اور رکن قومی اسمبلی پاکستان اخترمینگل نے ہزارہ مزدوروں پر حملے کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعہ کا رونما ہونا حکمرانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے موں پر تمانچہ ہے انہوں نے کہا کہ عربوں روپے آمن و آمان کے نام پر خرچ کیے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی عوام کے جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا ایسے انسانیت سوز واقعہ قابل قبول نہیں ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفنجار ولی خان نے مچ میں نہتے مزدوروں کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں احساس محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے حکمرانوں کو یہ احساس ختم کرنا ہوگا یہ احساس محرومی ملک کے مفاد میں نہیں غریب مزدوروں کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا یہ انسانیت کے قتل کے مترادف ہے سابق وزیر علیہ بلوچستان اسلم ریسانی نے کہا کہ بے گناہ مزدوروں کے قتل کی جتنے بھی مزمت کی جائے کم ہے یہ اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مشکت کرنے والے بے قصور لوگ تھے اس افسوسناک واقعے کی تحقیقات کیے جائیں اور عوام سے اپیل ہے وہ بھی ان مجرموں کو بے نکاب کرنے میں تعاون کریں پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے مچ واقعے پر کہا کہ حکومت کوئلہ کان کنوں کی تحفظ کو یقینی بنائیں پاکستان میں تائینات آسٹریلیوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر جیفری شاہ نے کان کنوں کی ہلاکت پر کہا کہ میں متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں پنجگور اور تمپ کی علاقے میں پاکستانی فورسز کی طرف سے جارہیت کی جارہی ہے دوران جارہیت گنشپ ہیلیکاپٹر انہیں مختلف مقامات پر شیلنگ کی جبکہ مختلف علاقے فورسز کے تاحال محاصرے میں ہیں ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور میں تین روز سے جارہیت جاری ہے جہاں کیلکور کے علاقے خدال، کاشت، بیرون، کرکی، حالی ریک، پلیمہ، کلیڑی، زرد اور سیتو جارہیت کے زد میں ہیں مقامی ذرہ کے مطابق کاشت کے پہاڑی علاقے میں گنشپ ہیلیکاپٹر انہیں شیلنگ کی ہے تاہم وہاں جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے کیچ میں تمپ کی علاقے کوہار کے گرد و نوا میں پاکستانی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے جس سے لوگوں میں خوف و حراس پایا جاتا ہے مقامی ذرہ کے مطابق ہفتے کے روز ریاستی فورسز کی بھاری تعداد نے تمپ کے علاقوں کوہار، نظر آباد اور رودبن میں پیش قدمی کی جبکہ تمبور پکنک پوائنٹ پر کیمپ قائم کر دی ہے اور آمد و رفت کے راستوں پر ناکابندی کی ہے دوسری طرف کلات اور مستوں کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ناغائی، سپلنجی، جوہان اور نرمک سمیت، ڈھاڑر اور سنی شوران کے علاقوں میں پاکستانی فورسز بھاری تعداد میں پہنچ چکے ہیں اور مزید نفری مذکور علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے علاقہ زرائی کے مطابق مذکور علاقوں میں فوجی جاریت کا خدشہ ہے جبکہ ہیلیکاپٹروں اور جاسوس تیاروں کو بھی گشت کرتے ہوئے دکھا گیا ہے بولان میں ایک ہفتہ قبل شروع کیا گیا ریاستی فورسز کی جاریت تاحال جاری ہے جہاں سجاول اور سند میں کٹ اور گرماف کے مقامات پر نئے چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں سند کے دارالحکومت کراچی میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کا احتجاج جاری ہے اس احتجاج کو مجموعی طور پر چار ہزار ایک سو سی دن مکمل ہو گئے ہیں کیمرسٹ پارٹی آف پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور صوبائی صدر سمیت وہاں بلوچ اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائیکین سے اظہار رک جہتی کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں بلوچستان کی اکثریتی آبادی والے علاقوں کو فوجی چھاونیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے آئے روز فوجی کاروائیوں کے ذریعے آبادیوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کولو کہان کے اکثریتی علاقے پہلے سے نقل مکانی کر چکے ہیں اب مکران اور آواران کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو فوجی بربریت کا نشانہ بنا کر جبری نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان میں دوستانہ تجارتی زیرو پوائنٹ گیٹ کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرین نے بہن الاقوامی شہرہ پر احتجاج اور دھرنا دیا مظاہرین نے آرسیڈی شہرہ پر ٹائر جلا کر روڈ کو بلا کر دیا جس سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی اس موقع پر جمعیت علمائیں اسلام اور بابا چاغی پینل کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چار مہینوں سے تفتان بارڈر پر تجارتی گیٹ زیرو پوائنٹ کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس سے علاقے کے لوگ نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ زیرو پوائنٹ گیٹ پر پانچ ہزار سے زائد مزدور روزانہ عجرت پر کام کر کے اپنے گھر کا چولہ جلاتے ہیں تاہم انتظامیہ کی طرف سے یقین دہانی کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا پشتونخوہ ملی عوامی پارٹی کے مرکزی رہنماء نواب آیاز خان جوگی زینے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو 73 سالوں سے جس طرح چلایا گیا آج سب کو پتا ہے کہ ملک کو کس سٹیج پر پہنچایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تمام ادارے اپنے آئینی دائرے میں کام نہیں کریں گے تو اس سے مزید نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ حقوق تو دور کی بات ہے اب آواز اٹھانا بھی مشکل ہو گیا ہے اس پر ہم کسی بھی قیمت پر خاموش نہیں رہ سکتے کیونکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بہترین جہاد ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ہمارے وسائل پر قبضے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جالی ڈومی سائل بنا کر ہمارے نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے انہوں کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ اور پشتون مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اب پشتون اور بلوچوں کو برابری کی سطح پر فیصلہ کرنا ہوگا جس کے لیے جلد جرگہ بلاؤں گا اب علاقہ والمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا اسلام آباد میں دو روز قبل پولیس کی پائرنگ سے ہلاک ہونے والے نوجوان اسامہ کی علاقت کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق چیپ کمیشنر اسلام آباد نے انستاد دیشتگردی ایکٹ کے سیکشن انیس کے تحت پولیس کی پائرنگ سے علاقہ نوجوان اسامہ کی علاقت کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے جو جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی کے سربراہ ایس پی صدر سرپراز ہوں گے دوسری طرف اسلام آباد کی ڈسٹیک ٹینڈ سیشن عدالت نے گرپتار علکاروں کو تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے عوالے کر دیا ہے کے پی کے میں وزیر علاقیبر پکتنکوا کے ماہوں نے قصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے پشاور میں دلیب کمار اور راج کپور کے آبائی گروں کو اجائب گر میں تبدیل کرنے کا پیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس عوالے سے حکومت کا کائٹ پراجیکٹ بڑا کامیاب رہا ہے جس کے تاعت پشاور میں دلیب کمار کے آبائی گر اور راج کپور کی اویلی کو اجائب گر میں تبدیل کرنے کا پیصلہ کیا گیا ہے جہاں شہری ٹکیٹ کے بغیر جا سکیں گے کامران بنگش کا کہنا تھا کہ دونوں تاریخی گروں کے لیے وزیر علاقہ نے دو کروڑ پینتیس لاکھ روپے منظور بھی کر دیے ہیں جس سے دونوں گروں کی قریداری کی جائے گی اپگانستان کی سپریم کورٹ نے کابل یونیورسٹی کے ماسٹر مائنڈ محمد عادل کو سزائے موت جبکہ دیگر شریک ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اپگان میڈیا کے مطابق اپگان سپریم کورٹ نے سکت اپازتی پیرے میں کابل یونیورسٹی عملہ کیس کی سماعت کی اور مرکزی ملزم محمد عادل کو سزائے موت جبکہ دیگر ملزمان کو بارودی مواد کی ترسیل اور سہولتکاری کے الزام میں عمر قید سنائی ہے اس سلسلے میں اپگان نائب صدر عمراللہ صالح نے میڈیا کو بتایا کہ محمد عادل کا تعلق پنچ شیر سے ہے اور وہ گزشتہ تین برسوں سے لاپتا تھا جس کے دوران اس نے عسکری تربیت حاصل کی اور واپس آ کر کابل یونیورسٹی پر عملہ کیا تالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے اپگان حکومتی وقت کے ایک رکن آپز منصور نے کہا ہے کہ تالبان ابھی تک جنگ بندی پر تیار نہیں ہیں آپز منصور کے مطابق تالبان پورسز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ لڑائی کے ذریعے اقتدار آصل کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپگان حکومت کو اس حوالے سے قبردار کرتے ہوئے اسے ایک قطرناک ذہنیت قرار دیا ہے ایران نے یورینیم کی ابزودگی بیس پیسد بڑھانے کا اندیہ دے دیا ہے عالمی قبر رسان ادارے اے اے پی کے مطابق ایران نے اقوام متحدہ کے جوری نگران کے ادارے کو یورینیم کی ابزودگی سے متعلق اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے جبکہ جوری توانائی کے نگران ادارے آئی اے ای اے نے یورینیم کی ابزودگی سے متعلق ایران کے ارادے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ایجنسی کو آگاہ کیا ہے کہ آلہی میں ملک کی پارلمنٹ کی جانب سے منظوری کے بعد بیس پیسد تک کم درجے کی یورینیم ابزودہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ایرانی پازدارہ نے انقلاب کی پیزائیہ کے کمانڈر امیر علی آجیزادہ نے کہا ہے کہ پلسطین کے علاقے گزہ کی پٹی میں پلسطینی مضامتکاروں اور لبنان میں موجود تمام میزائل اور راکٹ اماری مدد سے بنائی گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ گزہ اور لبنان اسرائیل کے قلاب امارے مورچے ہیں آجیزادہ نے تصنیم ایجنسی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اماری میزائل صلاحیتوں کی بارے میں بات چیت ایک سرک لکیر ہے اور کوئی بھی ہمیں اپنے میزائلوں کی رینج دو آزار کلومیٹر تک بڑھانے سے روک نہیں سکتا ترکی میں اکام نے دیشتگرد تنظیموں سے تعلقات کے شعبے میں دو سو سرسٹھ اپراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس سلسلے میں ترک نیوز ایجنسی آنا دولوں کا کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے مشتبہ اپراد میں سے ایک سو اکسٹھ اپراد غیر ملکی ہیں انکرہ حکومت کے مطابق دیشتگرد سال نو کے موقع پر ترکی میں دیشتگردانہ کاروائیاں کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے اور ان اپراد کو دسمبر کے آخری دس روز کے دوران ترکی کے تینتیس مختلف شہروں میں چاپے مار کر گرفتار کیا گیا ہے چین کے وزیر کارجا وانگ یہ نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات اس وقت ایک نئے دورائے پر ہیں انہوں نے یہ بات میڈیا کو دیئے گئے اپنے ایک انٹریو میں کہی انہوں نے کہا کہ اس وقت گزشتہ برسوں کے بے مثال مشکل تعلقات کے بعد اب دونوں ملک کے مابین بہتر تعلقات اور مذاکرات کے نئے دور کی امید پیدا ہوئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے دور اقتدار کے دوران دنیا کی ان دو بڑی معیشتوں کے بہامی تعلقات انتیائی کشیدہ رہے تھے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارن بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے